بسم اللہ الرحمن الرحیم اب بیان شروع ہو رہا ہے رب ذو الجلال کی دو عظیم صفات کا ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے برادران اسلام ان صفات کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے میں کچھ اور چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں یہ بات ہر مسلمان اپنے ذہن میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے اعتباد کے سلسلہ میں صرف کتاب و سنت پر اعتماد کریں قرآن اور حدیث سے ہرگز تیجاوز نہ کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات توقیفی ہیں اور اہلِ سنت والجماعات اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات پر ایمان لاتی ہیں بلکل اسی طرح جس طرح وہ قرآن و سنت میں وارد ہوئی ہیں بلا تحریف بلا تعقیف بلا چمسیل بلا تعطیل اور میں یہاں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے تحریف تعطیل تعقیف اور تمثیل کی تھوڑی سی ولاہت کر دی جائے نمبر ایک تحریف کا معنی ہے تبدیل کرنا اور کسی چیز کو اس کی اصل صورت سے پھیر دینا اس کی دو قسمیں ہیں تحریف لفظی اور تحریف معنوی تحریف لفظی یہ ہے کہ کلام کے اصل معنی مراد کو پھیرنے کی خاطر اس کی الفاظ میں رد و بدل کر دیا جائے چنانچہ کوئی لفظ یا حرف بڑھا دیا جائے یا کم کر دیا جائے یا پھر زبر زیر پیش کی تبدیلی کر دی جائے اضافہ حرف کی مثال یہ ہے کہ بعد گمرہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان الرحمن وعلالعرش استوا کے بارہ میں ایس تیولا کہا ہے اس طرح آیت میں انہوں نے ایک حرف یعنی لام کا اضافہ کر دیا اور لفظ کے اضافے کی مثال یہ ہے کہ بعد گمرہ لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان و جاء ربک میں کہا ہے اے جاء امر ربک گویا انہوں نے لفظ عمر کا اضافہ کر دیا اور تبدیلی عراب کی مثال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد سرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا اس آیتِ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کلام کرنے کی صفت کا شبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اس آیتِ کریمہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقلم ہے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سنا چنانچی آیتِ کریمہ میں لفظِ جلالہ اللہ پیش کے ساتھ ہے لیکن کچھ گمراہ لوگوں نے پیش کو زبر سے تبدیل کر دیا تاکہ اپنے الہاد کو اس حرکتِ عرابی کی تحریف کے دریعہ ثابت کر سکیں اور تحریفِ معنوی یہ ہے کہ کسی بھی کلام کو اس کی حقیقت سے اس طرح پھیرنا کہ اس لفظ کو اصل معنی کے بجائے دوسرا معنی دے دیا جائے جیسا کہ مبتدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا معنی ارادہ انعام کرتی ہے جو کہ سرہ سر باطل ہے نمبر دو تعتیل تعتیل کا لہوی معنی کسی چیز کو خالی کرنا یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی صفات کی نفی کرنا تحریف اور تعتیل میں فرق یہ ہے کہ تحریف سے مراد یہ ہے کہ معنی صحیح کے جس پر نصوص دلالت کر رہے ہیں کہ نفی کر کے اسے معنی غیر صحیح سے بدل ڈالنا جبکہ تعتیل سے مراد معنی صحیح کی نفی کرنا ہے معنی غیر صحیح سے بدلنا نہیں اس سے ثابت ہوا کہ تعتیل کا عمل عام ہے اور تحریف کا عمل خاص ہے شنانچہ ہر تحریف کرنے والا معطلہ میں سے ہے لیکن ہر معطل تحریف کرنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا نمبر تین تحریف تحریف سے مراد صفت کی کیفیت کو معین کرنا جس کا معنی ہے کسی شے کی کیفیت معلومہ مقرر کرنا اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی تاقیف کا معنی ہوگا ان کی کیفیت وحیت کا تعین اور یہ کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ کیفیت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے اور کسی مخلوق کی اس تک کوئی رسائی نہیں کیونکہ صفت ذات کے تابع ہے تو جس طرح کسی مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی کیفیت کی معارفت ممکن نہیں ہے اسی طرح اس کی صفات کی کیفیت کی معارفت بھی ممکن نہیں ہے اسی لیے جب امام مالک سے پوچھا گیا الرحمن وعلی العرش استواء اللہ تبارک و تعالی عرش پر کس طرح مستوی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی کا استواء علی العرش معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے استواء پر ایمان لانا واجب ہے اور استواء کی کیفیت کا سوال بدت ہے اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کے بارہ میں اسی طرح کہنا چاہیے نمبر چار چمسیل چمسیل کا معنی تشبیح ہے یعنی یوں کہنا اللہ تبارک و تعالی کی صفات مخلوق کی صفات کے مثل ہیں جیسے کوئی شخص کہے اللہ تبارک و تعالی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا سننا ہمارے سننے کے مثل ہے اللہ تبارک و تعالی اس قسم کے عقیدے سے بلند اور بالا اور پاک ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے صورت شورہ آیت نمر گیرہ میں ارشاد سرمایا لئیسا کا مثل ہی شہید وہو سمی الباسیر اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا دیکھنے والا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارہ میں یہ عقیدہ نہ رکھا جائے کہ وہ ہماری صفات کے مثل یا مشابہ ہیں جیسا کہ یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہماری ذات کے مثل یا مشابہ ہے ایک حقیقی اور سچا مومن اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس طرح ثابت کرتا ہے جیسا اس کی عدمت اور کبریائی کے لائق ہے شنانچہ آیت القرصی میں ارشاد شرمایا وہوالعالی وہ بہت بلند ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے علو مطلق ہے اس کے علو کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند ہے جیسا کہ فرمان ہے وہ ارش پر مستوی ہے نمبر دو علو قدر یعنی باعتبار قدر اور مرتبہ وہ اس قدر بلند ہے کہ تمام صفات کمال اور جلال اسی کے لیے خاص ہیں نمبر تین علو قہر یعنی وہ باعتبار قہر و غلبہ ہر چیز پر قادر ہے چنانچہ ہر چیز پر اس کا عمر اور تصرف چلتا ہے کوئی چیز اس کے احاطہ تصرف سے ممتنے نہیں ہے برادران اسلام ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارکہ تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر سات مقامات پر ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے نمبر ایک سورت العراف آیت نمبر چورپن نمبر دو سورت یونس آیت نمبر تین نمبر تین سورت الراد آیت نمبر دو نمبر چار سورہ تاہا آیت نمبر پانچ نمبر پانچ سورت الفرقان آیت نمبر انسٹھ نمبر چھے سورت السجدہ آیت نمبر چار نمبر سات سورت الحدید آیت نمبر چار اللہ تبارک و تعالی کی اپنے عرش پر مستوی ہونے کے اس بات میں قرآن مجید کی سات آیات وارد ہوئی ہیں ان تمام آیات میں صفت استواء کا ایک ہی لفظ کے ساتھ اس بات وارد ہے اور وہ استواء علی العرش کا سیغہ ہے تو اس طرح اتنی بار ایک سیغے سے وارد ہونا ایک ایسی نص بن جاتا ہے جو اپنے حقیقی معنی پر قائم ہے اور جس میں تعویلن کسی دوسرے معنی کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی استواء اللہ تبارک و تعالی کی صفت فعالیہ ہے جو دیگر تمام صفات کی طرح اللہ تبارک و تعالی کے لیے اسی طرح ثابت ہے جیسے اس کی عظمت اور جلالت کے لائک ہے کلمہ استواء کے لغت عرب میں چار معنی ہیں نمبر ایک علا نمبر دو ارتفاع نمبر تین سائدہ نمبر چار استقر استواء پر مشتمل تمام آیات کی تفسیر جو صلف صالحین سے منقول ہے وہ انہی معنی پر دائر اور قائم ہے برادران اسلام پیچھے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے سات آیات قرآن کریم سے بتلائی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی عظمت اور جلالت کے لائک ہے اور یہ تمام آیات ان لوگوں پر رد ہیں جو استواء کی استعلا سے تعویل کرتی ہیں استعلا کا معنی ہے غلبہ پانا یہ لوگ عرش کو بمانی ملک لیتی ہیں اور پھر جملہ استواء علی العرش کا معنی یوں بیان کرتی ہیں کہ اس نے اپنے ملک پر قہر و غلبہ پا لیا یہ معنی کئی وجوہ سے باطل ہے نمبر ایک یہ تفسیر بدت ہے اور صلف صالحین صحابہ کرام تابعین اور اتباع تابعین کی تفسیر کے خلاف ہے یہ معنی سب سے پہلے جہمیہ اور معتضلہ نے کیا جو مردود اور باطل ہے نمبر دو اگر استواء علی العرش کا معنی ملک پر غلبہ حاصل کرنا ہے تو پھر عرش پر مستوی ہونے یا ساتھویں زمین ہو یا کوئی اور جملہ مخلوقات پر مستوی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کا ملک ہے اور تمام مخلوقات پر غالب ہے تو پھر صرف عرش پر غلبہ پانے کو بیان کرنے کا کیا فائدہ نمبر تین قرآن اور حدیث کے تمام نصوص میں استواء علی العرش ہی مذکور ہے کسی ایک مقام پر تو استواء علی العرش ہوتا کہ بقیہ نصوص کی اس کے ساتھ تفسیر کر لی جائے نمبر چار اللہ تبارک و تعالی نے ثم استواء علی العرش فرمایا اور ثم ترتیب اور محلت کے معنی کا فائدہ دیتا ہے اگر استواء کا معنی عرش پر غلبہ اور قدرت پانا ہے تو اسے آسمان اور زمین کی خلق سے متاخر کیوں کیا یعنی کیا اللہ تبارک و تعالی کو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے عرش پر غلبہ اور قدرت حاصل نہیں تھی جبکہ عرش تو آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے ہی موجود تھا تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے پہلے عرش پر قدرت اور غلبہ حاصل نہیں تھا جو بعد میں حاصل ہوا یہ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر سب سے بڑا بہتان ہے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور بلکل اسی طرح امام ابو الحسن الاشعاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبانہ صفحہ نمر 86 میں اس قسم کے لوگوں پر رد فرمایا ہے اور میرے بھائیوں آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ممالک میں اس قسم کے لوگ عقیدے کے معاملے میں ابو الحسن اشعاری رحمہ اللہ کی تقلید کرنے کا دعویٰ کرتی ہے برادران اسلام میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے استیواب اور العلوم فرق بیان کر دوں نمبر ایک علوم اللہ تبارک و تعالی کی صفات ذاتیہ میں سے ہے جبکہ استیواب صفات فعلیہ میں سے ہے لہٰذا علو اللہ علا خلقہ اللہ تبارک و تعالی کی دعات کا لازمی وصف ہے جبکہ استیواب اس کی افعال میں سے ایک فعل ہے جسی اللہ تبارک و تعالی اپنی مشیت اور قدرت سے جب چاہے کر سکتا ہے اسی لیے استیواب سیغہ فعل استیوا ثمہ کے ساتھ ذکر ہوا جو کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے بعد ہوا نمبر دو العلوم اللہ تبارک و تعالی کی ان صفات میں سے ہے جو اقلن اور نقلن دونوں طرح سے ثابت ہے جبکہ استیوا نقلن ثابت ہے اقلن نہیں برادران اسلام گزشتا ایک درس میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی صفات کی دو قسمیں بیان کی تھی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ اور یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالی کی صفات ثبوتیہ کی دو قسمیں ہیں نمبر ایک صفات ذاتیہ نمبر دو صفات فعلیہ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا جیسے العلم القدرہ السم البسر العزہ الحکمہ العلوم العظمہ ان میں سے کچھ صفات خبر یہ ہیں جیسے الوج یعنی چہرہ الیدین دو ہاتھ العینین دو آنکھیں نمبر دو صفات فعلیہ وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کی مشیعت اور چاہت سے ہے چاہے وہ کرے اور چاہے نہ کرے مثلا ارش پر مستوی ہونا یا آسمان دنیا پر نزول فرمانا اللہ تبارک و تعالی کی بعد صفات ایسی ہیں جو کہ صفات ذاتیہ بھی ہو سکتی ہیں اور صفات فعلیہ بھی مثال کے طور پر صفت کلام فرمانا یہ صفت باعتبار اصل صفت ذاتیہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے متکلم ہے اور ہمیشہ متکلم رہے گا لیکن کسی کلام کے کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے یہ صفت فعالیہ ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام فرمانا اس کی مشیعت کے تابع ہے جب چاہے جو چاہے کلام فرمائے اس لحاظ سے یہ صفت فعالیہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان ہے انما عمره اذا اراد شیئن ان یا قول لہ کن فا یا کون وہ جب کبھی کسی چیز کا اراد کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا کافی ہے کہ ہو جا وہ اسی وقت ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی ہر وہ صفت جس کا تعلق اس کی مشیعت سے ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے تابع ہے یہ حکمت کبھی تو ہمیں معلوم ہوتی ہے اور کبھی ہم اس کی معارفت اور ادراک سے آجد ہوتی ہیں البتہ کامل یقین کی حد تک یہ علم ضرور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کسی چیز کی مشیعت فرمانا اس کی حکمت کے عین مطابق ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان اسی نکتے کی طرف اشارہ کر رہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا عَنْ يَشَاءَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اور تم نہ چاہوگے مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہی چاہے بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا با حکمت ہے برادران اسلام اب میں آپ لوگوں کے سامنے عرش کی لغوی اور شرعی تعریف بیان کرنا چاہتا ہوں لغت عرب میں بادشاہ کے لیے مخصوص تخت کو عرش کہا جاتا ہے جب کہ شریعت میں عرش سے مراد وہ عدیم عرش ہے جس پر اللہ تبارک و تعالی مستوی ہے اور یہ عرش تمام مخلوقات کے اوپر اور تمام مخلوقات سے بڑا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس عرش کی تین صفات بیان فرمائی ہے عدیم بہت بڑا کریم عزت والا اور مجید بزرگی والا اور اللہ تبارک و تعالی نے سورة الطاہ آیت نمبر پانچ میں ارشاد فرمایا الرحمن و عالی الارش استو جو الرحمن ہے عرش پر مستوی ہے برادران اسلام اب میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی وہ آیات بیان کرتا ہوں جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات مبارک تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند ہے استواء الارش کے تعلق سے سات آیت کریمہ جن کا حوالہ آپ لوگ پیچھے سن چکے ہیں اب کچھ اور آیت کریمہ سنیے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ صلات و السلام کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیق و رافیو کا ایلی اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں یا عیسیٰ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو خطاب ہے انی متوفیق اکثر اہل علم کہتی ہیں یہاں وفا سے مراد نیند ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اور وہ ایسا ہے کہ رات میں تمہیں وفات یعنی نیند دے دیتا ہے اور سورہ زمر آیت نمر بیالیس میں ارشاد فرمایا اللہ یتوفل انفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک اللہ قضا علیہ الموت ویرسل الاخرہ الى عجل مسمى ان فی ذالک لآیات لقوم يتفکرون اللہ روح کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آئی انہیں ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے پھر جن پر موت کا حکم لگ چکا ہے انہیں تو روک لیتا ہے اور دوسری روح کو ایک مقرر وقت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے غور کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کو زندہ اپنی طرف آسمانوں میں اٹھا لیا تھا اور وہ آج بھی زندہ ہے محل استدلال یہی مقام ہے کیونکہ اٹھانا اوپر کی طرف ہوتا ہے اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا بل رفاہ اللہ علی یعنی اللہ تبارک و نے عیسیٰ علیہ الصلاة و السلام کو زندہ اپنی طرف اٹھا لیا اور قتل نہیں کیے گئے محل استدلال یہی جملہ ہے کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا مخلوق کے اوپر اور بلند ہونے کا اتبات ہے اس لیے کہ اٹھانا بلندی اور اوپر کی طرف ہوتا ہے اور سورة تمام تر ستھرے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف چڑھتے اور اٹھتے ہیں کسی اور کی طرف نہیں ذکر تلاوت اور دعائیں وغیرہ والعمل الصالح یعنی عمل الصالح الکلم الطیب کو اوپر اٹھاتا ہے اس لیے کہ الکلم الطیب عمل الصالح کے بغیر قبول نہیں ہوتے لہذا جو شخص اپنے فرائض آدھا نہیں کرتا اس کی دعائیں تلاوت اور ذکر وغیرہ رد کر دیے جاتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ قول بلا عمل قبول نہیں ہوتا اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق سے بلند اور اونچا ہونے کا اثبات ہو رہا ہے کیونکہ چڑھنا اور اٹھانا بلندی اور اوپر کی طرف ہوتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة غافر آیت نمبر چھتیس کے اندر فرعون کے متعلق ارشاد رمایا اے حامان میرے لئے ایک بلند اور بالا محل تیار کروا شاید کہ میں آسمان کے جو دروازی ہیں ان دروازوں تک پہنچ جاؤں اور موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں اور بے شک میں سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے یہ فرعون کا معقولہ ہے جو اس نے اپنے وزیر حامان سے کہا تھا کہ میرے لئے بلند اور بالا محل تیار کراؤ لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات اسباب بمانی ترک اور ابواب کے ہے یعنی میں آسمان کے راستوں اور دروازوں تک پہنچ جاؤں فاق طال یا الہ الہ موسیٰ تاکہ موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں فرعون کے اس معقولہ کا مقصد موسیٰ علیہ صلی و السلام کے دعویٰ کے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے یا یہ کہ میرا معبود آسمانوں میں کی تقدیب ہے اس لئے فرعون نے مزید یہ بھی کہا وَإِنِّي لَعْذُنُّهُ كَاذِبًا یعنی میں موسیٰ کو اس کے دعوی رسالت یا اس دعوی میں کہ اس کا الہ آسمانوں میں ہے میں جھوٹا سمجھتا ہوں اس آیت کریمہ سے بھی اللہ تبارک و تعالی کا اپنی مخلوق سے بلند اور اونچا ہونا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ موسیٰ علیہ صلی و السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے متعلق یہیں بتایا تھا اور فرعون نے اس بات کی تقدیب کی کوشش کی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے سورة الملک آیت نمبر سولہ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ فَإِذَاهِ يَتَمُورِ اَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُنْ حَاسِبَا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ کیا تم اس بات سے امن میں آگئے ہو کہ جو ذات آسمانوں میں ہے وہ تمہیں زمین میں دنساد ہے کیا تم اس بات سے ندر ہو گئے ہو کہ جو ذات آسمانوں میں ہے وہ تم پر پتھر برسائے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا درانا کیسا تھا اَامِنْ کیا تم امن میں آگئے ہو امن خوف کی ضد ہے مَنْ فِي السَّمَا یعنی اس ذات کی صدا سے جو آسمانوں میں ہے آسمانوں میں ہونے کا معنی آسمانوں کے اوپر ہے جیسا کی اللہ تبارک و تعالی نے سورة الروم آیت نمبر بیالیس کے اندر ارشاد فرمایا قُل سیروا فی الارض فاندروا کیف کان آقبت الذین من قبل کان اکثر ہم مشرقین ان سے کہیے کہ زرہ زمین پر چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرق تھے اور سورة تاہب آیت نمبر اکتر میں ارشاد فرمایا وَلَا أُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ تم سب کو خجور کے تنوں میں سوری پر لٹکا دوں گا ان دو آیت کریمہ سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے کہ فی بمانہ لغت عرب میں اوپر کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ مانی تب ہوگا اگر سما سے مراد یہ بنے ہوئے آسمان مراد ہو اور اگر سما سے مراد مطلقا بلندی ہو تو اس صورت میں فی ذرف کے لئے ہوگا مانی ہوگا فی العلو یعنی وہ داد جو سب سے بلند ہے ارشاد فرمایا دھنسا دے جیسا کہ قارون کے ساتھ ہوا ام امینتم من فی السما ای یرسل علیکم حاسبہ یعنی تم پر پتھر برسائے جس طرح کہ قوم لوت اور اصحاب فیل پر پتھر برسائے تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ حاسبہ سے مراد ایسا بادل جس میں پتھر ہو یا ایسی ہوا جس میں پتھر ہوں یعنی ان قریب تم میرا یہ ڈرانا جان لوگے جب تم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لوگے لیکن اس وقت یہ جاننا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا ان دونوں آیتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی دات مبارکہ کا تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند ہونا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کے فی السماہ ہونے کی صلاحت ہے اسی طرح سورة الزمر آیت نمبر پچھ ہتر میں ارشاد فرمایا وَتَرَ الْمَلَائِكَ تَحَافِينَ مِن حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے اردگرد حلقہ بھاندے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تصویح کرتے ہوئے دیکھے گا اور ان میں انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے اور سورة غافر آیت نمبر سات میں ارشاد فرمایا ارش کے اٹھانے والے اور اس کے آس پاس کے فرشتے اپنے رب کی تصویح حمد کے سات سات کرتی ہے اور اس پر ایمان رکھتی ہے اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتی ہے اور سورة الحق آیت نمبر سترہ میں ارشاد فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَاوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ زَمَانِيًّا برادران اسلام شرح عقیدہ تحاویہ میں الشیخ ابن عبد عز الحنفی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے جو لوگ اللہ تبارک وطعالہ کے کلام میں تحریف کرتی ہے اور عرش سے مراد بادشاہت لیتی ہے وہ نصوص سریحہ کا کیا جواب دیں گے جیسا کہ اللہ تبارک وطعالہ کا ارشاد ہے اور اس روز تیرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا اور سورہ حود میں ارشاد سرمایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اور اس کا عرش پانی پر تھا اگر عرش سے مراد بادشاہت ہے تو کیا مذکورہ آیات کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اس کی بادشاہت کو آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کی بادشاہت پانی پر ہے اور موسیٰ علیہ صلات و السلام نے بادشاہت کے پائے کو پکڑا ہوگا کیا کسی عقل مند سے ممکن ہے کہ وہ ان معلوم کو صحیح سمجھے انتہا کلام رحمہ اللہ برادران اسلام قرآن ادات مبارکہ تمام مخلوقات سے اوپر اور بلند ہے اور وہ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا اس کی عظمت اور جلالت کے لائق ہے سبحانہ وتعالی